دعا ندبہ کا ترجمہ بسم اللہ وآہمان وآہیم تمام تعریفیں اس خدا کے لئے سزاوار ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے خداوند عالم ہمارے سید و سرطار اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اتھار پر رحمت نازل فرما اور ان پر سلام بھیج جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے خدا یا تیری حمد ہے تیرے ان تمام فیصلوں پر جو تیرے اولیاء کے بارے میں جاری ہوئے وہ جن کو تُو نے اپنی ذات اغدس اور اپنے دین کے لئے خالص اور مخصوص کر لیا جبکہ تُو نے ان کے لئے اپنی ان بہترین اور فراوان نعمتوں کو اختیار کیا جو تیری بارگاہ میں ہمیشہ پائیدار ہیں اور جن کے لئے نہ کوئی زوال ہے اور نہ کوئی نابودی اس کے بعد کہ تُو نے ان سے اس دنیا پست و حقیر کے درجات اور اس کی زینت و آرائش کے سلسلے میں زہد اختیار کرنے کا عہد لے لیا پس انہوں نے تیری اس عہد کو قبول کر لیا اور تُو نے ان کی اس عہد سے وفاداری کو جان لیا پس تُو نے انہیں قبول کر لیا اور اپنے مقام قرب سے نوازا اور ان کی لئے بلند پائے ذکر اور امدہ و آشکار تعریف پیش کی اور ان پر اپنے فرشتوں کو نازل کیا اور انہیں اپنے وحی کے ساتھ کرامت و بزرگواری عطا فرمائی اور اپنی علم و دانش سے عزت بخشی اور انہیں اپنے بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ اور اپنی رضا اور خوشنودی تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا پس ان میں سے بعض کو تُو نے اپنی جنت میں بسایا یہاں تک کہ انہیں وہاں سے خارج کر دیا اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور انہیں اور ان کے ساتھ ایمال لانے والوں کو اپنی رحمت کے ذریعے ہلاکت اور نابودی سے نجات بخشی اور بعض کو اپنا دوست اور خلیر بنایا اور انہیں تُو سے بعد میں آنے والی امتوں میں سچی زبان کا سوال کیا تو تُو نے ان کی دعا قبول کر لی اور اسے بلند و بالا مرتبہ پر قرار دیا اور بعض کے ساتھ تُو نے درست کے ذریعے کلام کیا اور ان کے لئے ان کی بھائی کو موین اور مددگار اور وزیر قرار دیا اور بعض کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور انہیں واضح نشانی عطا کی اور روح القص کے ذریعے ان کی تعاید فرمائی اور ان میں سے ہر ایک پیغمبر کو شریعت عطا کی اور ان کے لئے خاص طریقہ اور راستہ مقرر فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کے لئے جانشین منتقب کیے کہ جو ایک کے بعد دوسرا اور ایک مدد سے دوسری مدد تک تیرے دین کے قائم کرنے کے لئے نہگے بان اور تیرے بندوں پر حجت رہے تاکہ حق اپنے مقام سے متزلزل نہ ہو اور باطل اہل حق پر غلبہ نہ پائے اور کوئی بھی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف اٹھرانے والا رسول بھیجا اور کیوں نہ ہمارے لئے ہدایت دینے والا پیشوا قرآن کیا کہ ہم اپنی زلط اور رسوائے سے پیدے تیری آیات اور نشانیوں کی پیدوی کر لیتے یہاں تک کہ تُو نے اپنے اس عمر رسالت کے سلسلے کو اپنے حبیب اور اپنے منتقب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا پاس وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ تُو نے انہیں منتقب کیا تیری تمام مخلوقات کے سردار اور تیری تمام برگزیدہ بندوں میں چونے ہوئے اور تیری تمام منتقب بندوں میں افضل ترین اور تیری تمام معتمدین میں محترم اور بزرگوار ترین تُو نے انہیں اپنے تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا اور انہیں اپنے بندوں میں سے سقلین جینو انس کی طرف مبعوث فرمایا اور اپنے تمام مشیق اور مغرب کو ان کے تحت فرمان کر دیا اور ان کے لئے بوراق کو مساقر کیا اور انہیں اپنے آسمان کی بلندیوں پر میراج کیلے لے گیا اور انہیں اپنی تمام مخلوقات کے خاتمے تک گزشتہ اور آئندہ کے تمام علوم و عدیت فرمائے پاس انہیں اپنے روب و جلال کے ذریعے نسط اتا کی اور انہیں جبرائیل اور میکائیل اور اپنے دیگر بانام و نشان فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی خاطر گھیر لیا اور تُو نے ان سے وعدہ کیا کہ تُو ان کے دین کو تمام عدیان برغالی فرمائے گا چاہے مشرقین کو یہ چیز کتنی ہی ناغوار کیوں نہ گزے اور یہ وعدہ اس وقت پورا ہوا ہے جب تُو نے ان کے خاندان مکہ والوں میں مقام صدق پر مستقر کر دیا اور ان کے خاندان والوں کے لئے اس پہلے گھر کو قرار دیا کہ جو مکہ مکرمہ میں تمام انسانوں کے لئے بنایا گیا جو بابرکت اور تمام عالمین کے لئے ہدایت کا مرکز ہے اس میں واضح نشانی اور مقام ابراہیم ہے اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ آمان پا گیا اور تُو نے فرمایا اے اہل بیت پیغمبر خدا کا ارادہ تو یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی نافاقی اور پلیدی کو دور رکھے اور تم ایسا پاک کو پاکیزہ قرار دے جیسا پاک کو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے پھر تُو نے اپنی کتاب قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں کہ رسالت کا عجر ان کے اہل بیت کی مودت قرار دیتے ہوئے فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اپنی قرآبتداروں کی مودت کہ کوئی اور عجر رسالت نہیں مانگتا اور تُو نے فرمایا کہ میں نے جو پیغمبر کا عجر رسالت مانگا ہے وہ تو تمہارے ہی لیے ہے اور یہ بھی فرمایا میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے جو شخص اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے پس وہ اہل بیت علیہ السلام ہی تیری طرف جانے کا راستہ اور تیری رضا اور خوشنودی کے حصول کا پہترین مسلک و طریقہ ہیں پھر جب پیغمبر کی بابرکت زندگی کے دن پورے ہو گئے تو انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان دونوں اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں کو اپنا ولی اور جانشین کے طور پر قوم کا حادی مقرر فرمایا کیونکہ وہ خود آزاب خدا سے درانے والے تھے اور ہر قوم کیلئے ایک حادی اور رہنما ہے پھر پیغمبر نے فرمایا در حالے کی امت کا ایک بڑا گروہ آپ کے سامنے تھا جس کا میں مولا ہوں پس علی بھی اس کے مولا ہیں خدایہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو اسے دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ اور جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما اور جو اس کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے اور پیغمبر نے فرمایا جس کا میں نبی ہوں پس علی اس کے امیر اور حاکم ہے اور فرمایا میں اور علی دونوں ایک ہی درخت سے ہیں جبکہ دوسرے لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور علی کو اپنے ساتھ وہی نزبت دیتے ہوئے جو موسیٰ سے حارون کی تھی علی سے فرمایا اے علی تمہاری نزبت مجھ سے ایسے ہی ہے جسے حارون کی نزبت موسیٰ سے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور ان سے اپنی لخت جگر عالمین کی عورتوں کی سردار جناب سیدہ جناب فاطمہ کا اغد کیا اور علی کے لئے اپنی مزید میں وہ سب امور حلال کی جو خود اُس کے رسول کے لئے حلال تھے اور ان کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیئے پھر انہیں اپنے علم و حکمت کا خزانہ و دیت کیا اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پس جو اُس شہر علم و حکمت کا ارادہ رکھتا ہے اسے اُس کے دروازے سے ہی آنا چاہیے پھر فرما اے علی تم میرے بھائی میرے وسیع اور میرے وارث ہو تمہارا گوشت میرے گوشت سے تمہارا خون میرے خون سے ہے اور تمہاری صلح میری صلح اور تمہاری جنگ میری جنگ ہے اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح مخلوط ہے جس طرح میرے گوشت اور خون میں مخلوط ہے اور تم کل بروز حساب حوض کوسفر میرے خلیفہ اور جانشین ہوگے اور تم ہی میرا قرض ادا کروگے اور میرے وعدوں کو پورا کروگے تمہارے شیعہ بحیث میں نور کے ممبروں پر درکشندہ اور تابناک چہروں کے ساتھ میرے اطراف میں ہوں گے در حالہ کہ وہ میرے ہمسایہ ہوں گے اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت ممکن نہ ہوتی اور یقیناً علیہی تھے جو پیغمبر کے بعد امت کے لئے گمراہی میں ہدایت کے چراغ تاریخی میں نور بصیرت اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ تھے نہ رسول خدا سے قرابت میں کسی نے ان پر سبقت لی اور نہ کوئی پیغمبر کا دین قبول کرنے من سے آگے بڑھا اور نہ ہی کوئی ان کے فضائل میں سے کسی ایک بھی فضیلت من کے ساتھ ملحق ہو سکتا ہے وہ قدم با قدم رسول خدا کے نقش پاک پر رہ چلے ان دونوں اور ان کی آل پر خدا رحمت نازل فرمائے اور وہ قرآن کی تعاویل پر منافقین اور دشمنان اسلام سے جہاد کرتے تھے اور معلامت کرنے والوں کی معلامت نے کبھی انہیں راہ خدا سے نہ روکا بے تحقیق انہوں نے راہ خدا میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو خوف و وحشت میں مبتلا کیا اور ان کے مشہور بہادروں کو قتل کیا اور ان کے سرکش بھیڑیوں کو مغلوب کیا پس ان کے دلوں کو جنگ بادر خیبر ہنین اور دوسری جنگوں کے کینوں سے بھر دیا پس ان کے دل علی کی اداوت اور دشمنی پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے علی سے جنگ کرنے کی ڈھان لی یہاں تک کہ علی کو بیت توڑنے والوں دشمنان اسلام کو بھاننے والوں اور دین سے نکل جانے والوں کے ساتھ جنگ کرنا پڑی اور جب ان کا وقت قضاء پہنچا اور انہیں آخری دور کے شاقیر ترین شخص نے پہلے شاقیر ترین فرد کی پیروی کرتے ہوئے قتل کر دیا تو رسول خودہ ان پر اور ان کی آل پر اللہ کی رحمت نازل کرے اللہ رحمت نازل کرے کا فرمان امت کی ہدایت کیلئے ایک کے بعد دوسرے حادی کے بارے میں پورا نہ ہو سکا اور امت ان کی دشمنی پر کمر بستا ان کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے اور ان کی اولاد کو جلاوطن کرنے پر اکٹھا ہو گئی سوائے ان چند افراد کے جنہوں نے اہل بیت کی حق کی ریایت کرتے ہو وفا کی پس ان میں سے کچھ قتل کر دیئے گئے کچھ کو قید و بند کی صعوبتیں جھلنا پڑیں اور کچھ جلاوطن کر دیئے گئے اور اس طرح ان کے لئے حکم اور مشیط الہی جاری ہوئی کہ جس سے بہترین سواب کی امید رکھی جا سکتی ہے کیونکہ زمین تو خدا ہی کی ملکیت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چارتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور نیک سر انجام تو صرف پریزگاروں کے لئے ہے اور پائک اور منزہ ہے ہمارا پروردگار یقینا ہمارے پروردگار کا وعدہ عملی ہونے والا ہے اور خدا ہرگز اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا اور وہی ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے پس محمد مصطفیٰ اور علی مرتزہ کے اہل بیت اور ان اللہ ان دونوں اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے کہ ان طیب و تاہیر ہستیوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے اور ان کے ہی مسائح پر نالوزاری کرنے والوں کو نالوزاری کرنی چاہیے اور ایسی ہی ہستیوں کے لئے عشق جاری ہونے چاہیے اور فریاد کرنے والوں کو فریاد اور آہوزاری کرنے والوں کو آہوزاری کرنی چاہیے اور چلانے والوں کو چلانا چاہیے کہ کہاں ہیں حسن کہاں ہیں حسین کہاں ہیں فرزاندان حسین جو صالح کے بعد صالح اور صادق کے بعد صادق تھے کہاں ہیں ہدایت کے ایک سیدھے راستے کے بعد دوسرا سیدھا راستہ کہاں ایک برگزیدہ کے بعد دوسرے برگزیدہ کہاں ہے وہ طلوع کرنے والے روشن آفتاب کہاں ہے وہ نورانی مہتاب کہاں ہے وہ زوفشانی کرنے والے ستارے کہاں ہے وہ دین کے سربلن پرچم اور علم کے مضبوط اور محکم ستون کہاں ہے اللہ کا وہ زخیرہ کی جو ہدایت دینے والی اطرت پیغمبر سے باہر نہیں کہاں ہے وہ جسے ظالموں کی نسل کو جڑوں سے کٹنے کے لئے محیہ کیا گیا ہے کہاں ہے وہ جس کی کجی اور انحراف کی صلح کے لئے انتظار کیا جا رہا ہے کہاں ہے وہ جو ظلم و ستم کو زائل کرنے کے لئے مظلوموں کی امیدوں کا مرکز ہے کہاں ہے وہ جسے اسلام کے فرائض اور سنتوں کو حیات نو کے لئے زخیرہ کیا گیا ہے کہاں ہے وہ جسے دین و شریعت کے پلٹانے کے لئے منتخب کیا گیا ہے کہاں ہے وہ جسے قرآن اور اس کی حدود کی دوبارہ زندہ کرنے کی امید وابستہ ہیں کہاں ہے وہ جو دین اور اہل دین کے آثار اور علامت کا زندہ کرنے والا ہے کہاں ہے وہ جو تجاوز گروہ کی شان و شوکت کو نابود کرنے والا ہے کہاں ہے شرک و نفاع کی امارتوں کو منہدیم کرنے والا کہاں ہے فاسقوں گنے گاروں اور سرکشوں کا حلاق کرنے والا کہاں ہے گمراہی اور اختلاف کی شاخوں کا کاٹنے والا کہاں ہے انحراف اور خواہشات نفساری کے آثار کا مہو کرنے والا کہاں ہے جھوٹ اور افترہ کے گروہوں کا منقطع کرنے والا کہاں ہے سرکشوں اور باغیوں کا نابود کرنے والا کہاں ہے اہل انعوت گمراہ کرنے والوں اور بدینوں کی بیخ کنی کرنے والا کہاں ہے دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو زلیل و خار کرنے والا کہاں ہے قلم اسلام و مسلمین کو تقویٰ اور پرحزگاری پر اکٹھا کرنے والا کہاں ہے خدا کے فضل و کرم کا وہ دروازہ جس سے داخل ہوا جاتا ہے کہاں ہے خدا کا چہرہ کہاں ہے جس کی طرف اولیاء رکھ کرتے ہیں کہاں ہے وہ وسیلہ جو زمین و آسمان کے درمین اتصال قائم کرنے والا ہے کہاں ہے روز فتح مبین کا مالک اور پرچم ہدایت کا لہرانے والا کہاں ہے بکھری ہوئی خوبیوں اور پسندیدہ چیزوں کا جمع کرنے والا کہاں ہے انبیاء اور فرزندان انبیاء کے ناحق بہائے جانے والے خون کا بدلہ لینے والا کہاں ہے مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا کہاں ہے وہ جس کوئی نصرت اور کامیابی دی گئی ہے ان پر جنہوں نے اس پر ظلم و تجاوز کیا اور تحمت لگائی کہاں ہے وہ مستر اور بے قرار کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے کہاں ہے وہ صدر نشین عالم خلقت جو نیکی اور پرہزگاری کا مالک ہے کہاں ہے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند اور علی مرتضی کا لخت جگہ اور خدیجہ درخشندہ کا نور چشم اور فاطمہ آپ پر قربان اور میرا نفس آپ کے لئے سپر اور حامی ہو اے مقرب سید و سردار کے فرزند اے نجیب زادوں اور مکرم اشراف کے فرزند اے ہدایتی آفتہ حادیوں کے فرزند اے منتخف پاکیزہ نفوس ہستیوں کے فرزند اے اسیل و نجیب ترین سخاوت مندوں کے فرزند اے طیبین اور تاہرین کے فرزند اے چونے ہوئے جوان مردوں کے فرزند اے جود و سخا کے تلاتم خیز دریاؤں کے فرزند اے نورانی مہتابوں کے فرزند اے نور افشان چراغوں کے فرزند اے تابندہ شہابوں کے فرزند اے درشندہ ستاروں کے فرزند اے ہدایت کے واضح راستوں کے فرزند اے دین کی آشکار نشانیوں کے فرزند اے کامل علوم و معارف الہیہ کے فرزند اے مشہور و معروف سنتوں کے فرزند اے منقول آثار و معالم دین کے فرزند اے وقوع پذیر ہونے اے والے موجزات کے فرزند اے واضح اور آشکار دلیلوں کے فرزند اے صراط مستقیم کے فرزند اے عظیم خبر کے فرزند اے اس حسنی کے فرزند جو لوہ محفوظ میں خداوند عالم کے نزدیک بلند مرتبہ اور صاحب حکمت ہے اے خدا کی نشانی اور دلیلوں کے فرزند اے واضح اور آشکار دلیلوں کے فرزند اے واضح اور روشن برہانوں کے فرزند اے خدا کی کامل حجتوں کے فرزند اے خدا کی بیشمار نعمتوں کے فرزند اے تاہہ اور مضبوط و محکم نشانیوں کے فرزند اے یاسین اور ساریات کے فرزند اے تور اور آدیات کے فرزند اے اس ہستی کے فرزند جو خداوند ہے بلند مرتبہ اور آلہ مقام سے اتنا قریب ہوئی کہ گویا قربت و نزدیک میں دو کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے دیدار کے مسترب دل کہاں قرار پاتے ہیں بلکہ وہ کونسی سرزمین یا خاک ہے جو آپ کے وجود سے زرفراز ہے کہ یا وہ کوئی رزوہ ہے یا کوئی اور سرزمین یا وادی زی توہ ہے اے میرے مولا مجھ پر کس قدر گراہ خاطر ہے کہ میں ساری مخلوق کو تو دیکھوں لیکن آپ دکھائی نہ دیں اور نہ ہی آپ کی آہست آواز اور سرگوشی کو سنو مجھ پر بڑا شاق ہے کہ بلائیں مجھے چھوڑ کر آپ کا ہاتھا کر لیں اور اب تک میری چیخ و پکار اور گلہ اور شکوہ نہ پہنچے میری جان آپ پر قربان آپ وہ غائب ہیں جس سے ہمارا وجود خالی نہیں میری جان آپ پر قربان آپ ایسے نظروں سے دور ہیں کہ ہرگز ہم سے جدہ نہیں میری جان آپ پر قربان آپ ہر اس مشتق مومن اور مومنہ کی آرزوں کا مرکز ہیں جو آپ کی یاد میں آہوزاری کرتے ہیں میری جان آپ پر قربان آپ وہ صاحب عزت ہم پیمان ہیں کہ جس کا کوئی ہمپلہ ہو نظیر نہیں میری جان آپ پر قربان آپ وہ عظمت و بزرگواری کی بنیاد ہیں جس کا کوئی ہمسر اور مانین نہیں میری جان آپ پر قربان آپ خدا کیون خاص دیرینہ نعمتوں میں سے ہیں جس کی کوئی مثل نہیں میری جان آپ پر قربان آپ وہ شریف اور بزرگ خاندان سے ہیں جس کی برابری نہیں کی جا سکتی اے میرے مولا میں کب تک آپ کی جدائی میں حیران اور سرگردان ہوں اور کب تک اور کس لقب اور خطاب سے آپ کے بارے میں توصیف کروں اور کس طرح اپنا رازے دل آپ سے بیان کروں مجھ پر یہ بات بڑی گراہ ہے کہ میں آپ کے غیر سے تو جواب سنوں لیکن آپ کی گفتار سے محروم رہیں مجھ پر یہ چیز بڑی استخت ہے کہ میں تو آپ کے فراخ میں گریہ اوزاری کروں اور مخلوق آپ کو نظر انداز کریں مجھ پر بڑا دشوار ہے کہ سارے مصحب علام دوسروں کے بجائے صرف آپ کی ذات مبارک پر گزریں کیا کوئی میرا مددگار ہے جس کے ساتھ مل کر میں اپنے نال اور گریہ اوزاری کو طولانی کروں کیا کوئی فریاد کرنے والا ہے کہ جس کے تنہائی میں اس کی فریاد کرنے میں موسائدت کروں کیا کوئی آنکھ ناراہت و بقرار ہے کہ میری آنکھ بقراری میں اس کا ساتھ دیں اے فرزند احمد کیا آپ تک پہنچنے کوئی راستہ ہے کہ آپ کی زیارت ہو جائے کیا ہمارا جدائی کا دن آپ کے وسال کے نویت سے متصل ہوگا کہ ہم آپ کے دیدار سے بہرہ مند ہو سکیں اے مولا کب ہم آپ کے سہراب کرنے والے چشموں پر آئیں گے اور سہراب ہوں گے اے مولا کب ہم آپ کے خوشگواہ چشمے سے سہراب ہوں گے اب یہ تشنگی بہت طولانی ہو چکی ہے اے مولا کب ہم اپنے صبح و شام آپ کے ساتھ گزاریں گے کہ ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے تھنڈی ہو جائیں اے مولا کب آپ ہمیں اپنا کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے جبکہ آپ نے فتح نسط کا پرچم لہرا دیا ہو آپ کی زیارت ہو اور آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم آپ کے گرد حلقہ بگوش ہیں اور آپ لوگوں کی امامت کر رہے ہیں اور اپنے زمین کو عطل انصاف سے پور کر دیا ہے اور اپنے دشمنوں کو زلط اور عذاب کا مزہ چکھا دیا ہے اور سرکشوں اور حق کے منکروں کو صفحہستی سے مٹا دیا ہے اور متقبروں کی جڑوں کو کار چکے ہیں اور ظالموں کی بے خکونی کر چکے ہیں اور ہم اس وقت یہ کہیں کہ تمام تعریف خدا کیلئے سزاوار ہیں جو عالمین کا پروردگار خدا یا تو ہی غموں اور بلاؤں کا دور کرنے والا ہے اور تیری ہی بارگاہ میں شکوا شکایت کرتا ہوں اور تیری ہی پاس میری شکایت کا جواب ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت کا پروردگار ہے پس اے فریاد کرنے والوں کے فریادرس اپنے اس مصیبت زدہ بندوں کی دادرسی فرما اور اے عظیم قدرت کے مالک اپنے اس بندے کو اس کے مولا کا دیدار کرا دے اور ان کے وسیلے سے اپنے بندے کے تمام رنج و غم اور تکالیف کو زائل فرما دے اور اس کے سوزے دل کو اٹھنڈا کر دے کہ اے وہ خدا جو ہمیشہ عش پر مستقر اور حاکم ہے اور جس کی طرف سب کی بازگشت ہے اور انتہا ہے خدا یا ہم تیرے ناچیز بندے تیرے اس ولی کی زیارت کے مشتاق ہیں جو تیری اور تیرے نبی کی یاد تازہ کرنے والے ہیں جنہیں تُو نے ہمارے لئے بچنے اور پناہ گاہ کے طور پر خلق اور ہمارے لئے سبات اور تحفظ کا ذریعہ بنا کر قائم کیا ہے اور انہیں ہم بندوں میں سے مومین کیلئے امام اور پیشوہ قرار دیا ہے پس ان تک ہماری طرف سے بہترین درود و سلام پہنچا دے اور اس وسیلے سے پروردگار ہماری عزت اور اکرام میں اضافہ فرما اور ان کے محل استقرار کو ہماری لئے محل استقرار اور ٹھکانہ قرار دے اور ہم پر اپنی نعمت اور انہیں ہمارے سامنے ظاہر کر کے تمام کر دے یہاں تک کہ تُو ہمیں اپنی بہشت بری میں اور اپنے مخلش شہیدوں کی رفاقت اور ہمراہی میں داخل کر دے خدایہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی محمد پر رحمت نازل فرما اور دھرود بھیج محمد مصطفیٰ پر جو ان کے جد بزرگوار اور تیرے رسول اور سید اکبر ہیں اور ان کے پدر بزرگوار پر جو سید اصغر ہیں اور ان کی جد ماجدہ پر جو صدیقہ کبرا فاطمہ بنت محمد ہیں اور تیرے چونے ہوئے ان کے نیک کردار آباد تحرین پر اور خود ان پر ہوں تیرے پہترین کامل ترین نام اور تمام دائمی ترین کثیر ترین اور وافر ترین دلود و سلام جو تُو نے اپنی برگزیدہ ہستیوں اور اپنی مخلوق میں سے اپنے منتقب بندوں پر بھیجے اور خدایہ ان پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے عدد کی کوئی انتہا نہ ہو اور جس کی مدد کی کوئی حد نہ ہو اور جس کے زمانے کا کوئی اختتام نہ ہو خدایہ ان کے وسیلے سے حق کو قائم کر اور باطل کو نابود فرما دے اور ان کے وسیلے سے اپنے دوستوں کی رہنمائی فرما اور اپنے دشمنوں کو زلیل و خار کر دے اور خدایہ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی وابستگی اور پیون قائم فرما جو ان کے پاک و پاکی ذہ گزشتگان کی رفاقت و دوستی پر منتحہ ہو اور ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں سے قرار دے جو ان ہستیوں کے دامن سے متمسیق ہو گئے اور ان کے سائے میں لطف و رحمت میں باقی رہے اور ہماری ان کے حقوق ادا کرنے ان کی اطاعت میں کوشش کرنے اور ان کی نافرمانی سے اشتناب کرنے میں مدد فرما اور ان کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ہم پر احسان فرما اور ان کی مہربانی اور رحمت اور دعا و اچھائی ہمارے شامل حال فرما تاکہ ان کے وسیلے سے ہم تیری رحمت کی وسطوں اور تیری نزدی کامیاب اور کامرانی کو حاصل کر سکیں اور ان کے وسیلے سے ہماری نمازوں کو مقبول فرما اور ہمارے گناہوں کو بخشا ہوا اور ہماری دعاوں کو مستجاب قرار دے اور ان کے واسط ہماری روزی میں کشادگی عطا فرما اور ہمارے رنج و غم زائل فرما دے اور ان کے ذریعے ہماری حاجتوں کو پورا فرما اور خدایہ ہماری طرف انمی کرامت اور بزرگواری کے ساتھ توجہ فرما اور ہمارے تقرب اور توصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے طرف رحمت سے بھرپور ایسی نظر فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیرے نزدی کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں اور پھر اس نظر رحمت کو اپنے جود و سخا کے دو فعل ہرگز ہم سے منصرف نہ کرنا اور ہمیں ان کے نانا ان پر اور ان کی آل پر خدا رحمت نازل کریں کہ حوز قوسس ان کے جام اور ان کے دست مبارک سے سہراف فرما ایسی شیری شہدہ خوشگوار اور مزیدار سہرابی کہ جس کے بعد پھر تشنگی کا احساس تک باقی نہ رہے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے